سو نبی دعوت میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا گیا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا باقی ہر گناہ معاف کر دے گا لہذا یہ جو قرآن کی آیت ہے نا آیت نمبر 48 اور 116 سورہ نساء کی ان اللہ لا یغفروا یشرقبی و یغفروا ما دون ذالک علیمی شاہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہر گناہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا مگر جس کے لئے چاہے گا تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسے گناہ ہیں جو کسی کے لئے معاف نہیں ہوگی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا قتل ناحق ہے کیونکہ قتل ناحق کفر ہے آپ مومن کے قتل کو حلال سمجھے ہوئے سورہ نساء میں بھی آئے میرا مسئلہ 28 پورا ریکارڈڈڈ ہے اللہ ہمیشہ کے لئے دوزہ ہے ہمیشہ کے لئے کیونکہ اس نے حلال سمجھ لیا ہے نا اس کو